میں ہوں کمر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر باس فیشل آجا میں ہے شورکورت تحصیل میں یہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد حسین ہے اور یہ شورکورت تحصیل کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کی جو خصوصیت ہے ذرا اس کو اوپر کیجئے گا اس کا جو رکبہ ہے وہ تقریباً ایک اکڑ ہے ایک اکڑ پہ محیط یہ مسجد اس تحصیل کی سب سے بڑی مسجد ہے اب ذرا اندر آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مسجد کے اندر کے مناظر کیسے ہیں جی یہ اس مسجد کا مین گیٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ بڑا زبردست اور بہت بڑا گیٹ ہے اس مسجد کو بلٹ کیا ہے جناب فیاض الاسم صاحب نے ان کی کاوشوں سے یہ مسجد بنی ہے اب ہم اس مسجد کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ ایک وسیع ایریا کے اندر موجود اس تحصیل کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے اوپر اس کا جو فرش ہے اس میں یہ کمپلیٹ مربل سے بنایا گیا ہے اور اس کی دیواریں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو بڑے قیمتی پتھر اس مسجد کی دیواروں پر لگائے گئے ہیں یقیناً آپ کو اس کا جو ایریا ہے وہ نظر آرہا ہوگا اس کے جو پلر میں یہ بھی آپ کو ہم نکھاتے چلے یہ یقیناً آپ کو نظر آرہا ہوگی بڑا بہت زیادہ سرچہ جناب اس مسجد کے پلرز دوپر بھی کیا گیا ہے بڑے وسیع ایریا میں مستمل یہ مسجد اس کی سیکنڈ فلور بھی ہے آپ کو یہ نظر آرہی ہوگی اس کی یہ سیکنڈ فلور ہے اور بڑے وسیع ایریا میں موجود یہ مسجد جو اس تحصیل کی بڑی سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے اور یہاں پہ ہر جمعہ کو پیر فیادرسن صاحب جو ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور بہت ساری تداد جو ہیں وہ یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتی ہیں اس مسجد کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں جو انسانیت کے لئے کام کرتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے پیر فیادرسن صاحب ہمارے اس سوسائٹی کے نامور ہستی ہیں اور ان کا یہ کام یقیناً ایک بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا طریف کے قابل ہے اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو بچے ہیں جو اس مسجد میں بیٹھ کے حفظ قرآن کی تلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ فری آف کاؤس تلیم حاصل کر رہے ہیں آپ تمام سوسائٹی کے لوگوں سے التجاہ ہے ایون وہ جنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ فیصلہ باس ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کے کسی کونے کے اندر بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو غریب ہے وہ تلیم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ مسجد اسی بچے کے لئے بنی ہے آپ اپنے بچے کو بھیج کے فری حفظ قرآن بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہر فسائلٹی دی جاتی ہے یہاں پہ بچے کو کھانا بھی دیا جاتا ہے رہیش بھی دی جاتی ہے مفت تلیم بھی دی جاتی ہے اور اسلامی تلیم کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ آپ کو دوسری تلیم بھی دیتا ہے میری تمام پاکستان کے ان تمام لوگوں سے التجاہ ہے جو یہ سب چیزیں جانتے ہیں وہ ان غریب لوگوں کو اس جگہ پہ بھیجیں تاکہ غریب بچے جو اپنی جو ہے نا کم آمدنی کی وجہ سے دوسری جگہوں پہ کام مزدوری کے لئے چلا جاتا ہے وہ یہاں پہ فری تلیم حاصل کر سکتا ہے تو اس مسجد کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ مزید پیٹ صاحب کو جو ہیں خوشی اطاف فرمائے پیٹ صاحب کو کامیابیاں اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ کے سے ہماری دعا ہے کہ پیٹ صاحب پہ جائے مشن ضرور کامیاب ہے شکریہ شکریہ